پہلے تو آپ بتائیے پردان منتری جی دیش کو بتائیں کہ ان کا پروپوزل کیا ہے وہ دیش کے سامنے جو یونیفورم سیول کورٹ کی بات کرتے ہیں وہ کس چیز پہ یونیفورمٹی چاہتے ہیں اور کون سی سیول باتوں پہ سہمتی چاہتے ہیں ٹھیک ہے نا ایک روپتہ چاہتے ہیں تو جب تک یہ نہیں پتا چلے گا تو جواب کیسے ہوگا ڈیبیٹ کیسے ہوگی پردان منچی نے تو کہہ دیا کہ ہم اس کو لاغو کریں گے کیا لاغو کریں گے اڈاپشن لاغو کریں گے کسٹمز ختم کر دیں گے بتائیں تو صحیح بینہ بتائے بحث ہو رہی ہے اور وپکش بھی اس بحث میں پڑا جا رہا ہے کس لیے جب تک کوئی پروپوزل سامنے نہیں آتا تب تک بحث کی شروعات کیسے ہو اور اگر سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ یو سی سی لاغو ہونا چاہئے سپریم کورٹ نے یہ تو نہیں کہا کہ کن چیزوں پر لاغو ہونا چاہئے یہ تو کنسٹیچوینس اسیمبلی مہینی کہا تھا کہ لاغو ہونا چاہئے تھیک ہے نا یہ تو آرٹیکل فوری ٹی فور کانسٹیٹویشن کا جو ہے اس میں بھی لکھایا ہے کہ لاغو ہونا چاہئے پریاس ہونا چاہئے کہ سارے دیش میں لاغو ہو یہی لکھایا نا بہت کیا لاغو ہو کونسی چیز لاغو ہو ایک روپ تک کس چیز پہ ہو یہ تو نہ پردھان منتری جی بتاتے ہیں شاید ان کو بتایا نہیں ہوا ہوگا کہ کس چیز کی بات ہو رہی ہے تو انہوں نے اپنے بھاشن دے دیا اور ساری سارا دیش اس پہ بحث کر رہا ہے ہمیں یہ نہیں معلوم پر پروزل کیا ہے جہاں تک اتراکھنٹ کی بات ہے وہ تو لاغو ہو ہی نہیں سکتا کیونکہ جو آرٹیکل فورٹی فور وہ کہتا ہے کہ پریاس ہونا چاہیے کہ سارے دیش میں سارے دیش میں یونیفارم سیول کورڈ کا پریاس ہونا چاہیے تو اتراکھنٹ کا جو یونیفارم سیول کورڈ ہے وہ تو سارے دیش میں لاغو نہیں ہو سکتا نا کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ اسیمبلی کی جو پاورز ہیں وہ تو اتراکھنٹ کی باؤنری سے سیمت ہیں تو وہ کورڈ تو لاغو مدھر پردیش میں نہیں ہو سکتا نا نہ وہ لاغو کے ارلہ میں ہو سکتا ہے تو وہ یونیفارم سیول کورڈ کیسے ہوا اب جن چیزوں پہ لوگوں کو معلوم ہی نہیں قانون ہی نہیں معلوم سبسٹنس کیا ہے یہی نہیں معلوم لیکن ہندوستان میں چرچہ چل رہی ہے سر لیکن آپ کس طریقے سے دیکھتے ہیں آپ پرہمتری کا یہ کہنا ٹائمنگ اس کو لے کے بھی سوال اٹھ رہے ہیں کئی پورٹیکل پارٹیز اس کے فیور میں ہیں کئی پورٹیکل پارٹیز اکیس میں ہیں کچھ لوگ ٹائمنگ پہ بھی سوال اٹھا رہے ہیں کہ آج اس پیس کی ضرورت کا ہے جب ایک سال رہ گیا جناب کو تو آج ہی مددہ کیوں آئے ہیں یہ تو سوال میں نے ٹویٹ میں بھی پوچھا تھا کہ آپ نو سال کیا کر رہے تھے اور یہ چھوڑی ہے نو سال آپ ستہ پہلے میں بھی آئے تھے باجپائی جی ستہ میں تھے تو باجپائی جی نے لاغو کرنے کی کوشش کی نہیں اور پچھلے نو سال میں آپ نے سہمتی بنانے کی کوشش کی جو سٹیکھولڈرز ہیں سیول سوسائیٹی کے ان سے بات چیت کی آپ نے نہیں تو اب کیونکہ دوزار چوبیس آ رہا ہے تو قبرستان اور شمشان گھاٹ کی وہ تو ڈائلوگ ختم ہو گیا اب نیا ڈائلوگ شروع کرنا ہے انہوں نے تو نیا ڈالک اور مجھے تاجب اس بات کا ہے کہ وپکش کچھ وپکش کے لوگ اس کے حق میں ہیں کچھ خلاف کے لئے آپ ہیں لیکن معلوم نہیں کس کے حق میں اور کس کے خلاف ہیں کیونکہ یہی نہیں معلوم کے پروپوزل کیا ہے سر سٹینڈنگ کمیٹی کی میٹنگ بھی بلالی گئی اور اس کے اندر جو لاؤ اینڈ جسٹیس کی سٹینڈنگ کمیٹی کو اس میں بقیادہ یہ ایجنڈا رکھا جا رہا ہے اس میں جو ہیں چیئرمن جو ہیں سوشیر موڈی ہیں اور اس بات کو بلایا جائے ان کا تو تیہ ہے نا کہ کوشش کر کے اسی سیشن میں اس کو لائے جائے تاکہ یہ چرچہ ہو پھر کچھ لوگ ویروت کریں پھر راجنیت ایک دل جو خاص طور پر بی جے پی ہے وہ کہے کہ تم تو مسلم اپیزمنٹ کر رہے ہو دیکھ ہے نا مسلمانوں کی اپیزمنٹ کر رہے ہو تم تو مسلمان کے حکمیں بول رہے ہو تم تو ہندووں کے غلاف ہو یہی چاہتے ہیں پردان منطری جی یہی تو چاہتے ہیں کہ وہ پکش اس بحث میں پڑے تاکہ یہ بدہ آگے بڑے تاکہ وہ پولرائزیشن ہو لیکن میں ایک سوال پردان منطری جی سے پوچھنا چاہتا ہوں کیا انہوں نے گووالکر کا بیان پڑا ہے یونیفارم سیول پورٹ پہ گووالکر صاحب نے ایک انٹرویو دیا تھا ایک سرسنگ چالک کو اور وہ انٹرویو اگستین انیس سو بھتر میں گروہ جی کے جو کتاب ہے اس میں چھپایا ہے اور جب ان سے سوال پوچھا گیا کیا آپ یونیفارم سیول کوڈ لاغو کرنا چاہتے ہیں انہوں نے کہا میں بالکل خلاف ہوں میں اس کے خلاف ہوں یہ دیش کو نیچے لے جائے گا میں ڈیورسٹی پسند کرتا ہوں میں تو نہیں کہہ رہا یہ ان کے گروہ جی کہہ رہا ہے تو میں پدھان منتری جی سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ گروہ جی سے اتفاق کیوں رکھتے ہو آپ کے تو وہ گروہ ہیں نا تو ان کے جیسے وہ چل رہے ہیں ویسے ہی آگے بڑھو لیکن آپ کی منشاہ گروہ جی کا پالن کرنا نہیں ہے آپ کی منشاہ ہے یہ راج نیتک مدہ بنانے کے لیے تاکہ آپ کو چناؤں میں فائدہ ہو سوال یہ تمہیں لیاڈیو کے گورنر نے ایک فیصلہ لیا منتری کو ہٹایا پھر بحال کر دیا آپ مکہ منتری اور گورنر آمنے سامنے ہیں گورنر کہہ رہے ہیں میں لیگر اوپینیر لوں گا مکہ منتری کہہ رہے ہیں آپ بلکل نہیں ہٹا سکتے دلی کے اندر بھی ایسا ہی ماملہ ملہ جولہ ہے دیکھئے پہلے تو جو گورنر کا پدھ ہوتا تھا اور اس کا کبھی دریپیوگ نہیں ہوتا تھا انہوں سے اپنے لوگ بٹھا دیئے وہاں کچھ رسس کے لوگ ہیں کچھ باقی لوگ ہیں جو ان کے وچاردھارات سے جھڑے ہوئے ہیں تو جو یہ چاہتے ہیں وہ کرتے ہیں اور ان کا مقصد کے ولے ایک ہے کہ جہاں چناؤ کے سرکار ہو elected government ہو اس کو گرائے جائے یا وہاں ایسا محول پیدا کیا جائے کہ وہ نفرت کا محول تیکھے نا تو گورنر کا تو کہ ایک ہی رول ہے کسی طریقے سے elected سرکاروں کو گرانا اور کئی پردیشوں میں انہوں نے گرا بھی دی آج کے دن مجدہ پردیش میں گرا کے سرکار کر رہے ہیں نا بیٹھی ہوئے نا ان کی سرکار elected government کو گرا کے مہاراشترہ میں elected government کو گرا کے ان کی سرکار بیٹھی ہوئے نا تو دو بڑے باقی تو سب چناؤے ہار چکے ہیں ان کی کیول آج کے سرکار یا تو نورٹھ ہیسٹ میں ہیں یا اترہ کھن میں ہیں یا گجرات میں ہیں ان تینوں کے علاوہ سب پرانت میں ہار چکے ہیں تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کائے کو اس دیش میں جو سمبیدان دوارہ جو استمب کیے گڑے گئے تھے آپ کائے کو ان کو گرا رہے ہو کس لیے گرا رہے ہو کیول پانچ سال اور رہنے کے لیے آپ دیش کے لیے نہیں سوچتے آگے والے جو ہمارے آگے والی پیڑیوں کے بچوں کا کیا ہوگا اس کے بارے میں نہیں آپ سوچتے اگر آپ یونیفارمٹی ہی لانا چاہتے ہو تو ایکوالٹی لاغو کرو ایکوالٹی لاغو کرو میلاؤں کو حق دو کہیں بھی ہوں ان کو حق دو تو موسیقی 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 مسلم then you are doing muslim appeasement if you are for it then you are a true hindu this is what he wants he wants a dialogue without the subject matter before the people of this country what's the subject matter of the proposal we don't know i don't know why the opposition is getting into this debate i mean how do i argue a case without knowing what the file says what the issues are right so the prime minister wants an argument without a file this is shocking and i don't know why the opposition is falling into this trap the only sensible response was by kamal not when he was asked this question he said i don't know i don't know what he's talking about i don't know where is this proposal that's what the stand of the opposition should be that's shocking in fact i tweeted that why did he wait for nine years why suddenly just you know a few months before 2024 nine eight nine months before 2024 he wants to raise this debate for what what was he doing for nine years what was the watch by government doing for so many years even before that they were in they were in power with other political what were they doing and does he know what govalkar said about ucc please ask the prime minister ask him what your guruji said when he was asked this question and that's published in in the book guruji there's a chapter in it where there's a conversation and uh and govalkarji has been asked this question did you support the uniform civil court he said i oppose it it will bring down bring the downfall of this country this is what he said i'm not saying it and he said that diversity is something that we must respect but harmony is different from uniformity we should bring about harmony but i'm against uniformity there is no you know there's no uniformity in nature and then he's but the fact of the matter is from that harmony they have converted into hate and uniformity to which govalkar was saying should not be uh implemented they are implementing so what are you doing what is your agenda is your agenda the agenda of govalkar and the be and the thoughts uh on the basis of which you came to power is it your agenda the agenda of hate is 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 is